نحمد و نصلي على رسوله الكتیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری وحلو العقداتم من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلک علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید شرح کتاب الازان آزان کا بنیادی مطلب اور لفظی مطلب اعلان کرنا اور خبر دینا to inform and to announce دو مطلب ہیں اس کے تو اگر ہم شرحی اسطلاح میں دیکھیں تو آزان کا مطلب نماز کی خبر دینا نماز کی information دینا نماز کیلئے inform کرنا نماز کے وقت کی اطلاع کرنا یا نماز کے وقت کا اعلان کرنا اعلان کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز بانجماعت نماز کا تصور فریضہ دین حکم خداوندی سنت معقدہ ہے یہ اجتماعی فریضہ ہے تو اس لئے اس کی خبر دینا اور اس کا اعلان کرنا اور announce کرنا ضروری ہے اگر آزان کے قلمات اور رول کے الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ الفاظ کی اعلان کے ساتھ ساتھ کچھ اقائد کا اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں اس ریاست کے اس دین کے اقائد بھی پانچ وقت announce ہو جاتے ہیں سننے والے سن لیتے ہیں گوش گزار ہو جاتے ہیں بار بار پکارے جانے کی وجہ سے دلوں میں راسک ہو کر رچ بس جاتے ہیں تو یہ آزان کا دورہ مطلب ہے دو مقصد ہو گئے ایک تو یہ کہ آزان کا اعلان اعلان اس کا مقصد ہے خبر دینا اس کا مقصد ہے اعلان کرنا اس کا مقصد ہے to inform and to announce اور سیکنڈلی اس کو پکارنے کے ساتھ اسلام کے اقائد بھی دوہرا دیے جاتے ہیں اب پھر ویسے بھی مساجد سے معزنوں کی آواز سے آزان کا پکارے جانا شاعر اللہ اسلام کے شاعر اللہ کے شاعر اور اسلام کی پہچان کی علامتوں میں سے ایک تو اس کے آزان کے قلمات میں سے جو پہلا قلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اقائد کے حوالے سے بات کہ ازان کن کی نقائد کو کیسے کیسے واضح کرتا ہے پہلا قلمہ اللہ کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شان بنیادی طور پر اللہ توحید کے حوالے سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کے کمالات کی پہچان کرواری ہے دوسرا قلمہ لا الہ الا اللہ اقیدہ توحید میں اللہ کی عبادات اور اللہ کی اختیارات کا اعلان ہے اس کے نران لپن کا اعلان ہے شرک کی نفی ہے توحید کی سربلندی کا اعلان ہے جس سرزمین پہ سے یہ دو کلمات ان کی فلک شگاہ فازانیں پکاری جاتی ہیں وہ اعلان ہے کہ اس سرزمین پر اس زمین و آسمان پر اسی حاکم کی حاکمیت قائم ہے تیسرا قلمہ اشہدن محمد رسول اللہ یہ عقیدہ نبوت اور رسالت اس سے ثابت ہوتی ہے حیاء اللہ الصلاة نماز کے رقن کا اعلان ہے کہ ان عقیدوں کو مانو گے تو پھر اس دین کی عرقان کیا ہے اس سے نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ نماز کے لیے بلانا اور دعوت دینا بھی ضروری ہے اور حیاء اللہ الصلاة اسلام کا ایک اور لازم انصر دعوت اللہ کا تصور بھی تازہ اور یاد کروا دیتی ہے ادو الہ ربکم من احسنکا علم ممن دعا الاللہ بلغ ما انزلہ الہی کا مر ربک یہ ہے حیاء آجاؤ نماز کی طرف دعوت کا انصر دعوت کی یاد دہانی تبلیغ کی طرف موٹیویٹر مائل کرتی ہے حیاء اللہ الفلاح جہاں یہ دعوت کی طرف تبلیغ کی طرف اشاد کی طرف یہ کلمہ پکارنے کی طرف مائل کر رہا ہے وہاں یہ حشر حشر نشر قیامت کے دن کی یاد دہانی کرواتا ہے عقیدہ آخرت راست کرتا ہے ایک دن ہے فلاح کا دن آخرت کی کامیابی آخرت کے سزا جزا وہاں کی فلا اور وہاں کے خسران کی یاد دہانی ہے گویا یہ عقیدہ آخرت تو اگر آپ ازان میں دیکھیں تو عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت دعوت اللہ اور دین کے بنیادی رکن اسلام کی طرف نشان تہی ہے اور فلا کے نسخے کی طرف دعوت ہے تو گویا ازان ایک بہت پسندیدہ کلمہ ازان دینے کا عمل ایک افضل عمل معزن افضل فضیلت والا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقرب اور ایک پسندیدہ بندہ انشاءاللہ ازان کی اور معزنوں کی فضیلتوں پر آگے کتاب میں بات ہوتی رہے گی لیکن ایک چھوٹا سا مباحث ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ڈسکیشن کہ کیا معزن کی فضیلت یا ازان کی فضیلت زیادہ ہے یا امام اور امامت کی تو اکثریت کی رائی یہ ہے کہ اگر امامت صحیح حق سے کی گئی تو امامت کی فضیلت ازان سے زیادہ ہے لیکن اگر امام اپنا پورا حق ادا نہ کرے اور امامت صحیح طریقے اور حق سے نہ ادا کی گئی تو پھر ازان اور معزن کی فضیلت امام اور امامت کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے باب نمبر ایک کتاب الازان کا پہلا باب کہ ازان کا آغاز کیسے ہوا باب بدل ازان ازان کے شروع ہونے کا بیان ازان کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ نواز کی فرضیت تو مکی دور ہی میں ہو چکی تھی لیکن مکہ کی ریاست باقاعدہ مکہ کی سرزمین باقاعدہ ایک اسلامی ریاست نہیں تھی اور جب ایک زمین ایک خطہ اسلامی ریاست نہ ہو تو اس میں دین کے بہت سے حکمات نافذ نہیں ہو سکتے اللہ کے شاعر پر عمل کرنا وسوقت ممکن نہیں ہوتا غیر اسلامی ریاستوں میں رہتے ہوئے آج میں آپ دیکھیں کہ نون مسلم کانٹریز میں ازان نہیں پکاری جاتی تو نماز کی فرضیت تو پہلے ہو چکی تھی لیکن آزان کی فرضیت مکی دور میں نہیں ہوئی کیونکہ اگر فرضیت ہو بھی جاتی تو اس دور میں تو لوگ نمازیں ہی کہیں چھپ چھپا کر پڑتے تھے حضان دینے کا تظور کیسے ہو سکتا تھا حرم میں جاہلیت کے دور کے مطابق ابھی حج اور عمرہ رائج تھا اس حرم میں آزان کی آواز کیسے پکاری جا سکتی تھی تو گویا مکی دور میں ابھی آزان کا طریقہ نہ حکم دیا گیا تھا اور نہیں اس کا طریقہ رائج تھا اس کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا ہجرت کے بعد پہلے سال آزان کا عمل اور اس کا آغاز ہوا اس کا حکم کہاں موجود ہے کیا قرآن میں آزان کا حکم اس کا طریقہ اس کے قلمات کیا قرآن میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی آزان دینے کا حکم موجود نہیں ہے نہیں آزان کا طریقہ اور انداز سکھایا گیا نہیں اس کی فضیلت نہیں موزن کا تقرر کیا گیا ہے اور نہیں موزن کی فضیلت بتائی گئی all that is mentioned in قرآن about آزان اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرمایا گیا وَعِذَانَ دَئِتُم إِلَى الصَّلَاتِ إِلَى الصَّلَاتِ کہ جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یا تم نماز کی طرف پکارتے ہو اِتَّا خُزُوا خُزُوا مَالَاِ بَنْزَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَاقْلُونَ تو وہ یہود اور عیسائی اور نون مسلمز کیا کرتے ہیں تمہاری نماز تمہاری آزان کو مزاق بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ لا اقل چاہے لوگ ہیں اِذَا نُودِيَا لِصَّلَاتِ مِنَ الْيَاوْ مِلْجُمْعَ جب تمہیں جمع کے دن آزان کیلئے پکارا جاتا ہے نماز کیلئے پکارا جاتا ہے تو بس صرف یہ دو نُودِيَا نَا دَئِتُمْ مِلَصَّلَاتِ اور نُودِيَا لِصَّلَاتِ بس صرف اتنا تذکرہ ہے نماز کے لئے ندا دینے کا تذکرہ بس صرف اتنا ہی ہے جمع کی نماز کے لئے اور پھر نماز کے ازان کا مزاق اس کے علاوہ ازان کا حکم اس کا طریقہ اس کے حکمات موزن اس کی فضیرت کچھ قرآن میں موجود نہیں یہ ساری کے ساری حدیث و سنت سے واضح ہوتی ہے جب حضرت کر کے لوگ مدینہ میں مہاجرین آئے اور پہلے یہاں پہ انصار بھی موجود تھے تو ابتدائی تقریباً ایک پہلا سال کیونکہ مسلمانوں کی آبادی ابھی تھوڑی تھی اور یہ ساری کے ساری آبادی جو ہے وہ تو جیسے ہی نماز کی سرگرمی اور امامت کا کام شروع ہوتا تھا تو اڈگرد کے لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے اور ویسے بھی ان کو اندازہ بھی ہوتا تھا تو وقت میں لوگ حاضر ہو جاتے تھے آہستہ آہستہ بھک کی پابندی کو انشور کرنے کے لیے نظام کے سارے سسٹم سسٹم آف نماز کو ذرا زیادہ نظم و ضبط اور زیادہ ڈسپلن کرنے کے لیے اور مور اوور پاپولیشن آف مسلم جو ہے وہ مدینہ میں پھیلتی چلی جا رہی تھی تو دور دراز کے لوگ جو مسجد نبی کو کہ محول میں نہیں تھے اردگرد نہیں تھے ان کے لیے اندازے سے یا سرگرمی کو دیکھ کر پہنچنا آفیسی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا تو لہٰذا انٹیمیشن انفرمیشن اناؤنسمنٹ ازان کی اور نماز کے وقت کی گویاں ضروری ہو گئی وقت کا تقاضہ بن گئی وقت کی ضرورت بن گئی نظم و ضبط کومنٹین کرنے کے لیے ضروری بن گئی اب یہ جو ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تمہیں کسی مشور کسی فیصلہ کوئی معاملہ ڈیسائیڈ کرنا ہو تو کیا کیا کرو آپ اس میں مشاورت کیا کرو قرآن کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ہر حکم خداون دی ہر قرآن ہر وحی کی آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرویا عطی اللہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مشاورت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے درمیان ہر معاملے ہر ایشو ہر سچوئیشن کے لیے مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی گئی کہ لوگوں کے درمیان نماز کے وقت کا اعلان اس کی خبر دینے کیلئے کیا طریقہ اختیار کیا جائیں مشاورت ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی لائی کرتی ہے یہ مشاورت بھی ایسی ہی بھلائی لائی حضرت عبداللہ بن زید اس مشاورت کی رودات سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازان ازان کی بات تو نہیں ہے اس وقت ازان کا تو نام موجود نہیں تھا لیکن جب آپ نے نماز کے وقت کی خبر دینے کی حوالے سے مشاورت یعنی طریقہ اختیار کیا جائیں مشاورت کی تو مقلب سیجیشنز آئیں کسی نے کہا کہ کچھ قوموں کی لوگ آگ جلا لیتے ہیں تو گویا نماز کے وقت سے پہلے آگ بھڑکا دی جائے جب شولے اٹھیں گے اور دھوان اٹھے گا تو لوگ اس کو نماز کا وقت پہچان کے دور دراز کے لوگ دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے کسی نے کہا کہ ناکوس ناکوس کے ذریعے خبر دی دی جائیں ناکوس اہلِ کتاب دو لکڑیوں کی شکل کا ایک آلہ تھا جن کو آپس میں ایک دوسرے کی اوپر جب مارا جاتا تھا بیٹ کیا جاتا تو تو اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی یہ اہلِ کتاب کا طریقہ تھا پھر یہود کا طریقہ تھا کہ ایک نقارہ ایک سینگ قسم کا نقارہ ایک بھونپو ایک سینگ ایک بگل قسم کی چیز ایک فلوٹ کے قسم کی چیز وہ بجاتے تھے تو کچھ نے مشورہ دیا کہ وہ یہود کی طرح وہ سینگ یا وہ نقارہ جو ہے وہ بجا دیا جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تجویز کو رد کر دیا کیونکہ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنانا لَقُمْ دِنُ قُمْ وَالِيَ دِنُ ان کے لئے ان کا دین ہمارے لئے ہمارا دین حصول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی خبر دینے کے طریقے چونکہ ایک نیکی کا کام تھا اس میں بھی یہود اور نصارہ کیا پیروی کو پسند نہیں کیا کہ ہمارے دنیاوی کاموں میں ہمارے لباس میں ہمارے کھانے پینے میں ہمارے پہننے اوڑنے میں یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاں پسندیدہ ہوگا کیا اللہ اس کو اجازت دیں گے حدیث تو ہرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ گویا انہی میں سے ہے اور یہی ہے سورہ کافرون کا مضمون بھی لَقُمْ دِينَكُمْ وَلْيَدِينَ اہلِ کتاب اے یہود اے نصارہ تمہارے لئے تمہارا ذابطہ حیات ہے اور ہمارے لئے ہمارا ذابطہ حیات ہے ابھی یہ مشاورت ہو ہی رہی تھی کہ محفل برخواست ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوائیات میں آتے کسی ضروری کام پر جانا تھا بہرحال محفل برخواست ہو گئی اور ابھی مشاورت کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچی تھی کہ محفل برخواست ہو گئی حضرت عبداللہ بن زید اسے آگے اپنی داستان سناتے ہیں کہتے ہیں کہ محفل کے برخواست ہونے پر میں بھی اپنے گھر آ گیا اچھا میں اپنے گھر آ گیا تو میں کچھ مسترب کچھ پریشان سا تھا گھبرہت کا شکار تھا کہ نہیں ایک مشاورت ہو رہی تھی اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی رائے تک نہیں پہنچے اور ڈیسیزن نہیں ہوا تو کیا کیا جائے صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ رہے ہیں ان کا استراب ان کی پریشانی اور ان کی گھبرہت کن چیزوں پر تھی اجتماعی معاملات اجتماعی معاملات کا جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا یا اجتماعی معاملات کی ڈیسیزن نہیں ہوتی تھی تو یہ ان کے استراب کی پریشانی کی پیمانہ آج ہم اپنے استراب آپ اپنی پریشانی اور گھبرہتوں کے پیمانے کو ذرا پرکھیں کیا اجتماعیت کے حوالے سے ہم مسترب ہوتے ہیں کیا اجتماعی معاملات اجتماعی بے سکونی اجتماعی نظم و ضبط کی کمی میں ہم استراب کا شکار ہیں آج ہمیں حالات سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا آج کے حالات پر ہم مسترب ہیں آج ہمارے ملک میں یہ حالات نرنما ہیں کیا ہم پریشان ہیں کیا ہم استراب کا شکار ہیں کیا صرف استراب ہمارے اپنے بزنسز کی وجہ سے تو نہیں کیا استراب اپنے ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہے اللہ ہمیں اپنے استراب اور اپنی گھبراہت کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال حضرت عبداللہ بن زہد کہتے ہیں کہ میں آنکے اپنی چارپائی پر کچھ لیٹا اپنے بستر پر دراز ہوا نیم دراز ہوا کہ مجھے کچھ ہلکی سی بےہوشی کی کیفیت یعنی جیسے وہیں پر اونکی کیفیت آگئی میں نے بےہوشی کا لفظ قلط استعمال کیا اونکی کیفیت آگئی اور میں لیٹا لیٹا جیسے اونک سا گیا اور کہتے ہیں کہ اونکی کیفیت میں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک سینگ ایک نرسنگا ایک بھونپوسا ایک بگل سا لے کے اپنے ہاتھ میں بازار میں جلا جا رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھے روک کر پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو کیا کام ہے کس کام کے لیے جا رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے وقت کے لیے یہ سینگ یہ بگل بجا کے نماز کے وقت کے لیے اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دوں تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ وہ شخص نے مجھے جس نے روکا تھا اور میرے جانے کی وجہ اور مقصد دریافت کیا تھا بہتر طریقہ اور کچھ اور بہتر قلمات نہ بتا دو اور اس پر حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں مجھے کچھ قلمات بتا دی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی جس مقصد کے لیے ہوں گئی تھی وہ تو یہی خواب تھا نا یہ قلمات بتائے جانے تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ ساری خواب کا عرودات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہتے ہیں کہ میری یہ عرودات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کہ بلال اٹھو انتخاب ہو گیا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سادگی ہے کیا عادگی ہے کیا عدل ہے کیا انصاف ہے کیا مساوات ہے ایک حبشی سیاہ فام گھنگریالے بالوں والا موٹے موٹے ہونٹ والا بالکل سیاہ فام ایک غلام منتخب کر دیا جاتا ہے ایک سے ایک قدد مالدار صحابہ اکرام لیکن جس کی آواز بہترین ہے جس کی آواز بلند ہے اس کو منتخب کیا گیا میریٹ پر انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صیرت کے واقعے کے اندر ایک قصول نہیں بہت سے حصول موجود ہوتے ہیں ڈوب کے حصولوں کو غرق ہو کے حصولوں کو واپس اپنے لئے نکالا کریں کتنا عدل کتنا مساوات کتنی ایک والیٹی اور کتنی سادگی اور میریٹ کا پیمانہ کتنا درست ہے جس معاشرے کے اندر میریٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور عدل اور انصاف اور مساوات جس معاشرے کے اندر رائج ہوگا اس معاشرے کے اندر امن ضرور آئے گا اللہ ہمیں سنت کے یہ نمونے اپنے گھریلو سطح سے لے گی اپنے معاشرتی اور اپنے عدلی اور قومی سطح تک نافذ کرنے کی توفیق قطع فرمائے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیونکہ ان کی آواز قدر باقی صحابہ اکرام سے زیادہ بلانتی اس زمینے میں اس زمینے میں مائیک سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز اور سامن سسٹمز ہوتے نہیں لہٰذا آپ کی نگاہے انتخاب ایسے صحابی پر پڑی جن کی آواز بہت اونچی اور بہت بلند تھی بہرحال آپ نے فرمایا کہ بلال تم اٹھو اور آپ نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ عبداللہ آپ نے جو الفاظ پڑے اور جو قلمات سنے تھے اپنے خواب میں آپ وہ پڑھتے چلے جائیں اور ڈکٹیٹ کرواتے چلے جائیں اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے آزان دیتے چلے جائیں گویا حضرت عبداللہ بن زید پڑھاتے جا رہے تھے بتاتے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت بلال کھڑے ہو کر مسجد نبی میں آزان کے وہ بتائے جانے والے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے کوئی آزان کھڑے ہو کر دینا ابتداد ان سے حضرت بلال کے طریقے سے ثابت بھی اس پر آگے بھی بات ہوگی بہرحال ادھر راوی کہتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال کی آواز آزان کی آواز حی اللہ صلاح حی اللہ الفلاح طریقہ رائج ہو چکا ہے یہ پہلی آزان ہے جو مسجد نبی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکاری گئی تھی بلال حبشی کی آواز سے اور پھر ادھر موزن کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ادھر یہ آزان پکاری جا رہی تھی تو ادھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی اپنی چادر سمیٹھتے سمیٹھتے جلدی جلدی لپکتے ہوئے مسجد نبی کی طرف دوڑے آ رہے تھے اور آزان کی تکمیل کیونکہ آزان کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے جب آزان کے قلمات پورے ہوئے تو انہوں نے وڑی عدب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب تو مجھے بھی دکھایا گیا ہے یعنی یہی خواب مجھے بھی دکھایا گیا یہی قلمات گویا ریکنفرم ہو گیا ایک صحابی کو نہیں دو صحابہ اکرام کو دکھایا گیا صحابہ اکرام کی فضیلت حضرت عبداللہ بن زید کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ان کی فضیلت اور پھر صحابہ اکرام کے درمیان دوڑ فستہ بکل خیرات حضرت عمر کا طریقہ کہ کیسے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مقابلہ ایک دوڑ ان کی زندگی میں رائچ ہیں اچھا اس سے ایک حوالہ ثابت ہو رہا ہے جو بساوقات کچھ لوگوں کے نزدیک شاید بدگمانی کا ذریعہ بنے تو اس کو اسی وقت کلیر کرنا ضروری ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سننے کے بعد ایک غلط تاثر پیدا ہونے کا امکان ہے کہ شاید آزان کا جاری کرنا اور آزان کا طریقہ رائچ کرنا شاید صحابہ اکرام کی کے خواب اور ان کو خواب میں وحی دیے جانے کی بنیاد پر تھا اور اس سے شاید کہیں یہ جواز اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں یہ جواز نہ نکل آئے کہ امت کے رسول کے خواب یا رسول کی وحی کے علاوہ بھی کسی اور پر وحی یا خواب کے ذریعے شریعت کے احقامات اور طریقوں کو رائچ کیا جا سکتا ہے کیا ایسا تھا کہ صرف حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کے خواب کی بنیاد پر آزان کے قلمات کو شروع اور رائچ کیا گیا ایسا تھا ظاہرتا تو ایسا ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اسی حوالے کی حدیث کے اسی لئے میں کہا کرتی ہوں کہ حدیث کا شان نزول جاننا ضروری ہے کیونکہ اسی شان نزول سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی خواب یہی خواب تم سے پہلے مجھے دکھایا جا چکا تھا گویا یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ وحی صرف رسول ہی پر نبی اور رسول ہی پر بھیگی جانے والی وحی دین کے احقامات اور شریعت کے طریقوں کو رائچ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں بھی آپ کے علاوہ وحی کے احقامات اور کسی سے اخذ نہیں کیے گئے یہ عزت دینے کے لیے ایک کرم دینے کے لیے ایک شرف اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو یہ خواب دکھایا گیا اور ان کی زبان سے یہ چیز رائچ کروا دی گئی لیکن ان دونوں صحابہ اکرام سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر ان کو وحی کے ذریعے اس آزان کا طریقہ اس کے قلمات وضا کر دیئے طریقہ نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آتا نا کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی حق ملے گا عجر ملے گا اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی گناہ ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا کوئی سائل آتا تھا اور آپ اس کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تھے جو آپ کی سنت تھی نا کہ آپ سائل کو کبھی خالیات تو لوٹ آتے ہی نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عد کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے نا ان سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کیا کہتے تھے سفارش کرو اور اجر پہو تو بس اسی کتنا کا ایک ملتا چلتا طریقہ ہے وحی کے ذریعے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت یہ عمل یہ کلمات بتا دیئے گئے تھے اور حتمی اسی کے حوالے سے تھے اگر آپ کو خواب نہ آئی ہوتی تو صحابہ اکرام کے وحی اور ان کی خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا طریقہ رائج نہیں کیا جا سکتا نہ کیا گیا ہے آتے طیبہ میں اور نہ آپ کیا جا سکتا ہے اور اب ایک تو اس حوالے سے بھی نہیں کیا جا سکتے اور ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے آج اسے واقعے کو جواز بنا کر کچھ لوگ اپنے خوابوں کو وحی کا ایک ذریعہ سمجھ کے شریعت کے احقامات کو بدلنے کی جسارت اور جررت کرنے کا اتکاب کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کو اس حوالے سے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور اس کا پورا تاریخی پسپنظر آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم انجرت کرنے اور جسارت کرنے والوں کی نفی کرنے کے قابل ہو سکیں اور ویسے بھی دوسری توجیح کیا ہوگی خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور کوئی بھی وحی کوئی بھی خواب کسی نیکوکار سے نیکوکار کسی علیہ اللہ سے بزرگ کسی عبادت گزار سے عبادت گزار بڑے سے بڑے عالم بڑے سے بڑے مفتی فقی کو کوئی خواب اگر آیا یا دکھایا جائے یا دل میں کوئی چیز وحی کی جائے اسے شریعت کے حقامات کی نفی تبدیلی تغیر حلت قرمت بدل نہیں سکتی یہ حیات طیبہ میں بھی نہیں ہوا اور ختم نبوت کے بعد این ناممکن ہے اور جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر رہا ہے تو گویاں یہ آزان کا کلمہ اس طریقے سے رائچ ہوا اب اس کو پڑھ لیجئے یہ واقعہ اب آپ کو یہاں سے بتا چلے گا باب نمبر ایک آزان کی ابتدام حدیث نمبر تین سو ستر حضرت ابن عمر رضی اللہ عن سے روایہ تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے ان کے لئے جمع ہوا کرتے تھے یعنی پہلے تو اندازے سے جمع ہو جاتے تھے کیونکہ باقاعدہ آزان نہیں دی جاتی تھی ایک دن انہوں نے اس کی متعلق مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس ایک گھنٹہ بنا لیا جائے ناقوس میں نے آپ کو بتایا کیا دو لکڑیاں جو ایک دوسرے کے اوپر ماری جاتی تھے ایک آلہ ساتھا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے سینگ یعنی بگل کی طرح کا نرسنگہ بنا لو مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کرتے جو نماز کے لئے آزان دیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لئے آزان دو یہاں پر ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کے حوالہ دے رہے ہیں اور میں نے حضرت عبداللہ بن زید کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ طیبہ کا وہ واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا گویا حجت کے آغاز میں شروعی میں یہ آزان کا طریقہ جو ہے وہ رائے چھو گیا اس پہ کچھ اور معاملات دیکھ لیجئے کیا آزان دینی واجب ہے سنت ہے یا مستحب ہے آزان کے معاملے میں احکامت کیا ہوں گے کیا واجب ہے سنت اور سنت موقعہ ہے یا محض مستخب ہے استحباب کا معاملہ ہے امام مالک کے نزدیک آزان دینی واجب ہے اور یہ فرض کفایہ تصور کیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے دی تو بہر کیف اس کا سنت موقعہ ہونا تو بہر کیف ثابت ہے اس کے واجب ہونے میں رائے میں اب البتہ اختلاف ہے سنت موقعہ تو بہر کیف ہے ہر سنت موقعہ مستحب ضرور ہوتی ہے یہ سنت موقعہ بھی ہے یہ مستحب بھی ہے استحباب کا معاملہ بھی ہے اس کی فضیرت بھی ہے لیکن اس کے واجب ہونے میں اختلاف رائے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیاتِ طیبہ میں کبھی خود آزان دی اس میں اختلاف رائے موجود ہیں پھر ایک اور پاتھ جانے ضروری ہے کیا آزان کے لئے کھڑے ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کر دی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیام ضروری ہے ہنفی رائے میں آزان ہمیشہ کھڑے ہی ہو کر دی جائے گی لیکن کچھ کی آرامیں بیٹھ کر دینا جائز ہے بہر کیف کھڑے ہو کر دینا زیادہ بہتر طریقہ ضرور کوکا باب نمبر دو آزان میں دوہرے کلمات کا پکارنا حدیث نمبر 371 حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ عن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آزان میں جفت قلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت سلات کے علاوہ دیگر قلمات تاک کہیں جفت اور تاک کا تصور even اور odd numbers even اور odd numbers دو پر جو عدد جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ even numbers ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ odd numbers ہیں تو گویا جفت اور تاک آزان کے قلمات کتنے ہیں کیسے بکارے جائیں گے کیسے دہرائے جائیں گے آزان کے نیکٹ کلمات odd ہیں آزان دو قسموں کی ہے اکہری آزان یہ جو ہم نومل روٹین میں سنتے ہیں اکہری آزان سنگل اکہری آزان اس میں اول چار تکبیریں ہیں آخر میں بھی چار تکبیر ہیں باقی کلمات دو دفع ہیں اور آخری کلمہ ایک دفع ہے کیونکہ یہ آخری کلمہ ایک دفع ہے اس لئے کل کلمات odd یعنی انیس بن جاتے ہیں اکہری آزان کا طریقہ اول آخر امام مالک کے نزدیک اول تکبیریں دو ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اول تکبیریں چار ہیں لیکن ابو حنیفہ کی رائے باقی آئمہ سے مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقامت میں بھی اول تکبیریں چار ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ آزان میں تو اول تکبیریں چار دفعہ ہیں لیکن باقی آئمہ کے نزدیک اکامت میں اول تکبیریں چار نہیں دو ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ آزان اور اکامت دونوں میں اول تکبیر چار دفعہ ہے یہ تکبیریں کیسے پکاری جاتی ہیں آزان کے چار تکبیریں دو دم یعنی دو سانس میں پکاری جاتی ہیں اور اکامت کی دو تکبیریں ایک دم میں پکاری جائیں گی آزان میں ترجی کیونکہ آزان کے کلمات ہی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں مختلف کی معاملات آپ کو بتاتی جاؤں آزان میں ترجی ترجی کا طریقہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترجی کا طریقہ موجود ہے یہ ترجی کا طریقہ کیا ہے ان تینوں آئمہ کے نزدیک پہلی دو شہادتین ہلکی آواز میں اور پھر بعد والی بلند آواز میں پہلی شہادتین میں سے پہلی ہلکی آواز میں اور بعد والی انچی آواز میں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترجی کا طریقہ جائز نہیں ہے دوہری آزان کیا ہے یہ تھی اکیہری آزان میں پھر دوہرادو اکیہری آزان میں اول آخر تکبیر چار دفعہ باقی کلمات دو دفعہ اور آخری کلمات ایک دفعہ کویا آڈ کلمات رہیں گے دوہری آزان میں سارے کلمات چار دفعہ پکارے جاتے ہیں یعنی تکبیروں کے ساتھ باقی کے کلمات جو ہیں ان کو بھی چار دفعہ پکارا جاتا ہے صرف آخری کلمہ ایک دفعہ پکارا جاتا ہے یہ آزان دوہری آزان ہے لیکن اس میں بھی تعداد کلمات کی آڈ ہی رہے گی دوہری آزان کا حوالہ اور جواز کہاں سے ملتا ہے اور یہ نمونہ کہاں سے شروع ہوا حضرت ابو محضورہ حضرت ابو محضورہ اس دوہری کلا آغاز کا آزان کا آغاز کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے آٹھ ہجری فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین اور بنوحوازن کے اس فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پڑاؤ آزان کا وقت آتا ہے آٹھ ہجری ہے غزوہ ہنین کے بعد لشکر کا پڑاؤ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اٹھ کر آزان دینے کا حکم دیا گویا جنگ میں سفر میں حضر میں خوف میں ہر جگہ آزان پکاری جاتی ہے آپ نے حضرت بلال کو آزان دینے کا حکم دیا حضرت بلال نے نماز کے وقت پر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آزان پکارنے شروع کی اور اس وقت کیا ہوا جہاں پہ آپ کا پڑاؤ تھا وہاں پر قریب ہی سے مشرقین کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹینیجر لڑکے گزر رہے تھے مشرقین کے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے ٹینیجرز کچھ بالے کچھ نام بالے لیکن نوجوان لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے ایک گروپ ایک گروسا وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے جب مسلمانوں کی آزان سنی تو نامزو بلال قستاخی کے طریقے میں اس کا مزاک اڑانے کیلئے اس کی نقل اتارنے لگے حضرت بلال جو کلمہ پکارتے تھے تو وہ کلمہ کو ذرا ایک بگڑیوی آواز میں نامزو بلال قستاخی کے لیے احانت کے لیے ان کلمات کو دہراتے جا رہے تھے مزاک اڑانے کی نیت سے آزان کے دوران خلل انداز ہونا سنت کے طریقے کے برخلاف ہے آپ نے آزان کی تکمیل کا انتظار کیا جب حضرت بلال کی آزان مکمل ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے حاضر کیا جائے ظاہر مسلمانوں کے رشکر کے بلکل ہی قریب تھے صحابہ اکرام گئے اور اس لڑکوں کا گروپ جو تھا مشرقین کی وہ لڑکے جو تھے نوجوانوں کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا حضرت ابو محضورہ بھی انہی میں موجود ہیں اس کے آگے وہ اپنی رودات خود سناتے ہیں حضرت ابو محضورہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گروپ کو ہم گروپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر ان کے سامنے حاضر کیا گیا تب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باوقار شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ گئے تو بڑی بارو اور بڑی باوقار شخصیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا سردار کون ہے یعنی گینگ لیڈر کون ہے سب سے نہیں پوچھا جائے گا یاد رکھئے گا یہ بھی یاد رکھئے گا قیامت میں سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا سرداران کا رہنماؤں کا اور پھر جہاں سردار جائیں گے وہیں ان کے پیروکاروں کا بھی انجام اور ٹھکانہ ہو جائے گا ہم دیکھیں ہم کن کی رہنمائی کن کو پاپی کر رہے ہیں کن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ سب قیامت کے دن ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کا پوچھا حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں کہ میں میں گھنگ لیڈر تھا کہتے ہیں سب ساتھیوں نے میری طرف نگاہ دوڑائی چپ رہے نام نہیں بتایا لیکن سب نے میری طرف دیکھا گویا ایک کنسنسز او اپینین سے میری سرداری ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو چھوڑ تو اس کو میرے سامنے لے آو حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید ڈر ظاہرہ سپہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کی آزان کی میں نے خستاخی کرنے کا عمر اور فتنہ میں نے لانچ کیا تھا اب مجھے سپہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور وہ جاہلوں کا دور ارے وہ بیٹیوں کو زبا کرنے والے وہ بھائیوں کا خون کرنے والے اس دور میں ایک سپہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جاندیوان لڑکے کو جس نے احانت کی تھی اس کے شاعر کی اس کو پیش کیا جائے تو کیا امید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں تھے نا حصل میں وہ تو نوم کی طریقے سے واقف تھے کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو شدید خوف تھا اور بہت زیادہ ڈر تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا وہی کہو جو کہہ رہے تھے اب آرڈر بھی آ گیا پہلے ہی ڈر اتنا شدید تھا کہ اب تو مارا جاؤں گا اب تو نہیں چھوڑا جاؤں گا اب تو ٹکانے پہنچا دیا جاؤں گا کچھ نہیں تو ظلم زیادتی تو بہتی ہوگی خوب خوب میری خبر گیری لی جائے گی اوپر سے اب حکم بھی آ گیا اور کہتے ہیں کہ میں کیسے دور آتا میں نے تو زندگی بھی پہلی دفعہ یہ کلمات سنے تھے آپ سنے نا کہ آپ ایک بات سنتے ہیں اور اس کو پیچھے پیچھے پر کیا دور آیا جاتا ہے نہیں نا پہلی دفعہ سننے پر تو کچھ پہ یاد نہیں رہتا کہتے ہیں کہ اب حکم بھی آ گیا سپسانہ رہے آزم کی طرف سے اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا اب ایسے بھی خوف میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا بھائی بھائی اور انٹرویو دینے جاتے ہیں اچھی بھائی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں یہ تنہوں نے سنی ایک دفعہ دی کہتے ہیں مجھے تو کچھ پہ یاد نہیں تھا اب تو موت یقینی تھی اب تو موت یقینی تھی اب کہتے ہیں خوف اور حیبت اس قدر اور اتنا زیادہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہا یک میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قریب ہوئے اور بڑی نرمی سے بڑی نرمی سے بڑی سہولت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر مجھے فرماتے ہیں میں پڑھتا جاتا ہوں خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل سے گھر کرنے والا کون کہتا اسلام ٹیررزم کا دین ہے کون کہتا کہ اسلام بزورش شمشیر پھیلا تھا اور یہ تو درگزر تھی یہ تو درگزر کے نمونے یہ تھے یہ اخلاق حسنہ کے نمونے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات تھیں اللہ ہمیں اس طرح دعوت دینے کی طریقہ سکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بڑے نرمی کے طریقے میں کہا کہ میں دور آتا جاتا ہوں سہرے آپ نے کبھی دشمنوں سے بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس پر وہ خادر نہیں تھے کتنی نرمی ہے نا دین میں اور ہم دینداروں سے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھتا جاتا ہوں اور جس کے معلم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو قربے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قلمات ہوں آزان کے جس میں عقیدہ کا تصور وہ جب بتائیں کیا ایمان سے محروم رہنا تھا حضرت ابو منظورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزان کے قلمات بولتے جا رہے تھے میں پیچھے دہراتا جا رہا تھا کیسی شاگردی جس کو مل جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا ایسا معلم جس کا معلم بن جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا اور پھر حکمت سے طریقہ دعوت کا دیکھیں کہ حضرت ابو منظورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادتین کے قلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ کیونکہ تکبیر تو پہلی چار دفعہ تھی نا آپ جب شہادت کے قلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ ان قلمات کو چار دفعہ دہر آیا یہ ہے حکمت سے دعوت دینا اور کیوں دہر آیا تھا تاکہ وہ عقیدیں راسخ ہو جائیں بار بار ریپٹیشن تعلیم میں ریپٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے ان قلمات کو اچھی طرح سے چار دفعہ دو کی بجائے چار دفعہ ہماری آزان میں دو دفعہ ہیں آپ نے چار دفعہ دہر آیا کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان اور عقیدہ میرے دل میں میرے سینے میں داخل ہوتا جا رہا ہے ویسے بھی جس کو اللہ خدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے تو طالب علمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا اس کے لئے کیا اللہ نے سینہ تنگ کر دینا تھا کہتے ہیں کہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان اور وہ قلمات میرے دل میں داخل ہی نہیں صرف وہ قلمیں میرے کان میں اور میرے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے تھے وہ ایمان میرے دل میں داخل ہو رہا تھا کھلے کان سے جب کوئی بات سنیں ویسے بھی بتائیں نا دل کی کھڑکیاں کیا ہیں آنکھ اور کان آنکھیں دیکھ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ کی باروب شخصیت اور کان سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزان کے قلمات کی تعلیم اور تدریس دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں سینہ اللہ نے کھول دیا ایمان داخل ہوتا جا رہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ جب آزان کے قلمات تکمیل تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہوئے اور اپنا دست مبارک میرے ماتھے پر رکھا اور پھر ماتھے سے نیچے لاتے لاتے میرے چہرے میری گرہدن اور پھر میرے سینے تک مہچا دست مبارک کا لمس چھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دادو معذورہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر حلقہ ست دباؤ بھی دیا اللہ بھی کھول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینے پر وہ بھینچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلی وحی تھی تو کیا کہا گیا تھا اکرا 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 بھینچ جاتا نا حضرت جبریل امین نے اب کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ذرا دباؤ دیا مجھے ہوں لگا کہ سینے کے اندر اسلام داخل ہو گیا کتنی نرمی ہے کتنی حکمت ہے کتنی محبت ہے کتنا درگزر ہے کتنی شفقت ہے کتنا حسن سلوک ہے یہ سب ہیں دعوت کے بہترین سنہرے نمونے اللہ یہ سب ہی اپنانے کی توفیق عطا فرما بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی سے ایک چھوٹی سی تھیلی اس وقت نہیں پتا تھا لیکن حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں جس میں بعد نہیں مجھے پتا چلا 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 چند چاندی کے سکے تھے وہ خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دی یہ احسان حق نہیں تھا حق سے زیادہ دیا جا رہا ہے دین کیسے پہلا تھا احسان سے دعوت میں کیا بننا ہے محسن بننا ہے مت شکوا کیا کریں لوگوں کا کہ لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں دعوت دیتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں پہلے ہم بھی تو محسن بنے ہمارے اخلاق کے اندر بھی تو احسان آئے ہمارے روئیوں کے اندر بھی تو حسن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے سب کو دکھایا نہیں یہ ہے دینے کا طریقہ عزت نفس مجرونہ ہو جائے آپ نے بڑی حکمت سے محبت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوشیدہ طور پر ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں چند چاندی کے سکے تھے وہ تھما دی اب تحفہ بھی دے رہے ہیں ریوارڈ بھی دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دین بتاخل کر لیجئے اب یقین آیا دین کیسے پھیلا تھا بزورش شمشیر نہیں حسنِ اخلاق سے احسان سے اللہ ہمیں محسن بنا دے اللہ حسنِ اخلاق سے متصف فرماتے اللہ ہماری عبادات میں بھی حسنتہ فرماتے اور پھر حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے یہ نقل جو کی تھی وہ اصل بن گئی حضرت ابو محضورہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے مکہ کا معزن بنا دیجئے حرم کے باہر ذرا دوری مکہ کے مضافات میں ایک مسجد تھی حضرت ابو محضورہ کو مکہ کی اس مسجد کا معزن بنا دیا گیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت ابو محضورہ اس مکہ کی مسجد کے معزن بھی رہے وہاں آزان پکارتے بھی رہے اور آزان کونسی پکارتے تھے دوہری آزان پکارتے تھے دوہری آزان پکارتے تھے وہ کلمات جو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو محضورہ نے ابتدائی اسلام میں سنے تھے سب سے پہلے جو کلمات سنے تھے ان کو چار دفعہ سنا تھا تو آزان میں چار ہی دفعہ پکارتے تھے اور جب کچھ وہ لوگ جنہوں نے آزان کو اکہری سنا ہوتا تھا جب اس کو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے دوہری آزان سننے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسی آزان نہیں سنیا آپ ایسی آزان کیوں بگارتے ہیں حضرت ابو محضورہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس دوہری آزان سے شدید محبت ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میری قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی اللہ ہمیں اس قرآن سے شدید محبت عطا فرماتے جو ہمارے خدایت طرف قرآن کی اسلام کی طرف حدایت دین اسلام کے داخلے کا ذریعہ بنی اللہ قرآن سے شدید محبت شدید شغف اور اللہ اس حدیث سے شدید محبت عطا فرماتے جو ہماری حدایت کا ذریعہ بنی اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت شدید ان کے ساتھ عزت الدب احترام کا طریقہ ہمیں عطا فرماتے ربنا لا تزیق علوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتو الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستخفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعیز ساتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سم آمین